اکیس سال بعد لاہور میں بھی مکمل سورج گرہن کا نظارہ گرہن کا دورانیا تین گھنٹے بائیس منٹ رہا جو صبح نو بچ کر اٹھالیس منٹ پر لگا اور ایک بچ کر دس منٹ پر ختم ہوا گیارہ بچ کر چھبیس منٹ پر دن کے وقت شام کا گمہ رہا شہریوں کی جانب سے ایک بار پھر بے احتیاطی شہریوں کا نقصان دیش واؤں سے بچاؤ کے بجائے مڈرگش پنجاب انیورسٹی اور منصورہ میں گرہن کے اثرات سے بچنے کے لیے نماز کو صوف کیا دائی کی اللہ کے حضور گناہوں سے معافی اور ملکی سلامتی کے لیے دعائیں مونسون سے قبل بادلوں کی رہرسل شہر کے مختلف علاقوں میں کہیں حلقی کہیں تیز بارش سب سے زیادہ جیل روڈ اور پانی والا طلاب میں پانچ ملی میٹر بارش ریکارڈ ائرپورٹ گل بھرک لکشمی چوک مغلپورہ فرخباد گلچنے راوی اقبال ٹاؤن سمناباد میں بھی رم چھم ٹھنڈی ہوا چلنے سے موسم انتہائی خوشکوار ہوا میں نمی کا تناسب چوالیس پیسد ریکارڈ قیامت خیزگرمی سے ستائے شہریوں کو قرارہ کیا شہدرہ میں آنتھی کے ساتھ تیز بارش سائن بورڈ اکھڑ گئے سائی چوک میں رکشو پر بل بورڈ گرنے سے تین افراد زخمی ایک زخمی کی حالت تشویشنات ہسپتال منتقل کرونا کی لاہور میں انتہائی خوفناک صورتحال شہر میں ایک ہی روز مزید تیتیس افراد جان کی بازی ہار گئے چوبیس گھنٹوں کے دوران سات سو اکیس مزید افراد موزی وائرس کا شکار لاہور میں کرونا مریضوں کی تعداد تیتیس ہزار آٹھ سو گیارہ تک جا پہنچی پنجاب میں مجموعی طور پر ایک ہزار پانچ سو تیس نئے کیس رپورٹ مریضوں کی تعداد پینسٹھ ہزار سات سو انتالیس ہو گئی پیسل آباد ایک سو اٹھ سٹھ ملتان ایک سو چونتیس گوجہ والا میں اٹھاون مزفرگر اٹھارہ بہاون نگر بیس بہاولپور چالیس نئے مریض سامنے آ گئے پنجاب میں ساٹھ مزید افراد جان بہاق اب تک ایک ہزار چار سو سات افراد جان کی بازی ہار گئے ترجمان میک مائی پرائمری اور سیکنڈری ہیل کرونا کی مریضوں کے علاج کے لیے زائد اخراجات کی وصولی پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کا نجی ہسپتالوں کے خلاف ایکشن اتفاق ہسپتال فاطمہ میموڈیل اکرم میڈیکل کمپلیکس اور مسعود ہسپتال سمیت لاہور کے چھے ہسپتالوں کو نوٹسل جاری احکامات پر عمل درامت نہ ہونے پر سین کرنے کی وارننگ شہریوں کے لیے عوامی مقامات پر موڈ دھامتنا لازمی قرار مارکٹوں بازاروں اور دکانوں پر ماسک پہن کر جانا ہوگا سرکاری اور نجی دفاتر میں بغیر ماسک پہنے سہولیات فراہم نہ کرنے کے احکامات موڈ دھامبے بغیر آئے گاہکوں کو کسی قسم کی سروس فراہم نہ کی جائے زل انتظامیہ اور پولس پابندی پر سختی سے عمل درامت کرائیں سیکرٹری پرائیمی ہیلز نے پابندی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا شہر میں سیلیکٹیف لاؤگڈاؤن کا پانچ فا روز ایک سٹھ علاقوں کی گلیوں محلنوں اور بلوکس کی بندش عبدالکریم روڈ روائل پارک اور گلوگ کے علاقے بدستور بند تین داخلی اور خارجی راستوں اور گلیوں میں بیریرز موجود تین راستوں پر تین پولس اہلکار ٹائونات علاقہ مکینوں کا راشن نہ فراہم کرنے کا شکوا روائل پارک سے نو مریض سامنے آئے تھے بلال پارک شامنگر دو ہزار گھروں پر مشتمل کالونی کو بند کر دیا گیا سمارٹ لوگ ڈاؤن پر احتراز کرنے والے پرانی انارکلی کے رہاشیوں کی سنی گئی پولیس نے دھوبی منڈی کی گلی نمبر دس سے سمارٹ لوگ ڈاؤن ختم کر دیا بند علاقے کو پانچ روز بعد مکمل طور پر کھول دیا گیا ہے پیکٹری ایریا میں سوپر سٹور پر ڈکیتی کی واردات سی سی ٹی وی پوٹج منظر عام پر آ گئی تین ڈاکو سوپر سٹور سے ڈھائی لاک اور موبائل چھین کر فرار پولیس دو روز بعد بھی مقدمہ درج کرنے اور ملزمان کو گرفتار کرنے میں ناکام اقبال ٹاؤن نرگس بلوک میں چھوڑی کی واردات دو خواتین گھر سے ساتھ تولہ سونا اور نگتی لے کر فرار تین روز بعد بھی واقعے کی ایف آئی آر درج نہ ہو سکی واردات کی سی سی ٹی وی پوٹج لاہور نیوز کو موصول تھانا کانا کے علاقے میں درینہ دشمنی پر فائرنگ سادق نامی شخص زخمی چینل ہاسپٹل منتقل والد کے عالمی دن پر ناخلف اولاد نے باپ کی جان لے لی بند روٹ پر ساٹھ سالہ شخص کو بیٹے نے اینٹوں کے وار کر کے قتل کیا ساٹھ سالہ محمد علی کو اس کے بیٹے ریاض نے بھیک مانگنے سے منع کیا تھا ایدی رضاکاروں نے لاش کو مردہ خانے منتقل کر دیا پیٹرل بہران سے عوام کی جان نہ چھوٹی لاہور میں پیٹرل کی قلت بھر کرا شہر کو چالیس فیصد پیٹرل کی سپلائی کی کمی کا سامنا نیجی آئل مارکٹنگ کمپنیوں کے پمس پر محدود مقدار میں پیٹرل دستیاب پی ایسو کے پمس پر رش حکومتی اقترامات ایلہ ناک تک ہی محدود ہر مشکل وقت میں پنجاب اپنے بلوچی بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا کوئی شک نہیں پاکستان کی ترقی کے لیے بلوچستان کی ترقی لازمی ہے کرونا کے خلاف تمام صوبوں کو متحد ہونا چاہیے گورنر پنجاب سے چیرمن سینٹ سمیت بلوچستان سے آئے وفد کی ملاقات ملکی سیاست صورتحال اور دیگر ایشوز پر تبادلے خیال بلوچستان کی محرومیوں کا ازالہ کیا جائے گا اس لولی پاپ کا کوئی فائدہ نہیں عوام مر رہے ہیں وفاق اور سندھ ہسپتالوں کی ملکیت پر جھگڑ رہے ہیں لگتا ہے ٹائگر فورس بھی ٹڈی دل کا شکار ہو گئی حکمرانوں کے خلاف آٹا چور اور چینی چور کے نارے لگ رہے ہیں سینٹر سراج الحق کا بیان کرول گاؤں میں فوڈ آثورٹی کا چھاپا جالی ڈرنکز تیار کرنے والی فیکٹری سیل دو لاکھ جالی لیبلز ایک ہزار تیار بوتلیں اور مصنوعی فلیورز دلف پہلے سے سیل چودہ فیکٹری کی کھڑکی سے اندر داخل ہو کر چھپ کر جالی ڈرنکز تیار کی جا رہی تھی ڈی جی فوڈ آثورٹی جال سازی اور فوڈ آثورٹی کی کاروائی میں مضاحمت کرنے پر مقدمہ درج ریلوے سٹیشن کے پارسل گودام میں آت عزت کی گودام کے قریب ویلڈنگ کے کام کے دوران اچانک آگ بھڑک اٹھی لاکھ روپے مالیت کا سامان جل کر خاکستر امدادی ٹیموں کے آٹھ فائر فائٹرز نے ریسکیو آپریشن میں حصہ لیا تین گاڑیوں نے آدھے گھنٹے بعد آگ پر کابو پا لیا بینظر بھٹو شہید کی آتھ سرسٹھویں سالگیرہ بینظر بھٹو نے انتیس برس کی عمر میں پاکستان پیپلز پارٹی کی خیادت سنبھالی بیلاول بھٹو کہتے ہیں کہ محترمہ بینظر بھٹو نے آئین کے تحفظ کی خاطر جان دے دی پاکستانی خواتین کو بھی بینظر بھٹو کی طرح جدو جہد کرنا ہوگی اور والد سے پیار محبت اور شفقت کی تجدید کا دن دنیا بھر میں فادرز ڈے منایا گیا دن منانے کا مقصد باپ کی عزت اور احترام کا احتراف کرنا ہے مریم نواز کا بھی اپنے والد کو خراج اقیدت گلوکارا میگا اور کاشف علی بابر کا بھی ویڈیو پیغام کاشف علی بابر نے گانا گا کر اپنے والد کو خراج تحسین پیش کیا